بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو موجودہ ملک کی صورتحال ہے وہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے اور پچھلے آٹھ ماہ میں جو رجیم چینج آپریشن ہوا اس رجیم چینج آپریشن سے جو ملک کی ایکانومی کے اوپر اثرات پڑے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں جو موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم کی حکومت ان کا صرف اور صرف ایک ہی ایجنڈا ہے وہ ایجنڈا ہے این آر او اور آج آپ یہ دیکھیں کہ سلمان شہباز جو کہ شہباز شریف کے سولہ عرب روپے کے ایف آئی اے کے جلی اکاؤنٹس کے جو مرکزی کردار تھے جو ملک سے مفرور تھے اشتہاری تھے ان کو حفاظتی زمانت مل جاتی ہے شہباز شریف کا ساڑھے سات عرب روپے کا چاہے ٹی ٹیز کا کیس تھا اس میں بھی مرکزی ملزم جو ہے وہ سلمان شہباز سے اور یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ شہباز شریف کو جب بھی تفتیش کے لیے بلایا گیا چاہے ایف آئی بلاتی تھی چاہے نیب بلاتی تھی ٹی ٹی کیس میں جالی اکاؤنٹ کیس میں ایف آئی بلاتی تھی تو وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ مجھے تو کچھ نہیں پتا سب کچھ جو ہے وہ سلمان شہباز کو پتا ہے تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ این آر او ٹو کے نتیجہ میں این آر او ٹو کے نتیجے میں نا صرف شہباز شریف کے حمزہ کے آصف علی زرداری کے کیسز ختم ہوئے بلکہ اب سلمان شہباز جو کہ مفرور تھے جو اشتہاری تھے وہ بھی ملک کے اندر جو ہے وہ اب واپس آ رہے ہیں اور ان کو واپس آنے سے پہلے قبل از وقت گرفتاری کی زمانتیں مل جاتی ہیں آفاسی زمانتیں مل جاتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر آئین کا قانون کا اعتصاب کا اس قرب نا اہل نکمی حکومت نے جو ہے وہ ایک مزاق بنا کے جو ہے وہ رکھ دیا ہے اور ان کا صرف اب ایک ہی متمنہ نظر ہے ایک ہی ٹارگٹ ہے کوئی بھی سروے اٹھا کے دیکھ لیں ہر طرف عمران خان کی مقبولیت اسٹیبلشڈ ہے انتہابات اٹھا کے دیکھ لیں عمران خان انتہابات میں بھی زمنی انتہابات میں بھی جیتے پبلک کے اندر بھی ان کی پذیر آئی ہے 75 فیصد پاکستانی فوری انتہابات چاہتے ہیں ان کا ٹارگٹ کے عمران خان کو ٹیکنیکل بنیادوں پر ناک آٹ کریں الیکشن کمیشن جس کو کوئی کیس نہیں ملتا وہ کہتا ہے پارٹی آئین کے متعلق جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیتے ہیں میں الیکشن کمیشن سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ نون لیک کا اور پیپلز پارٹی کا پانچ سال سے فارنل فنڈنگ کا کیس آپ کے پاس پڑا ہوا ہے آپ اس کے اوپر فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے کیوں نون لیک اور پیپلز پارٹی کے ساتھ لادلو جیسا سلوک کیا جا رہا ہے کیا یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر قاتل آنا حملہ کیا تو عمران خان کو اللہ نے بچا لیا راستے سے نہیں ہٹا سکے اب عمران خان کو ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ناک آٹ کر دو عمران خان کو فرویلیس قسم کے کیسز کے اندر عمران خان کو آپ ناہل کر دو تاکہ وہ سیاسی میدان میں انتہابات کے اندر جو ہے وہ حصہ نہ لے سکے یہ ہے عمران خان کا خوف اور بدترین انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آزم سواتی دیکھ لیں میڈیا دیکھ لیں صحافی دیکھ لیں عرشت شریف کا معاملہ دیکھ لیں ہر طرف اس امپورٹیڈ حکومت نے بدترین انسانی حقوق کی جو ہے وہ خلاف ورزیاں کی ہیں جس کی مثال بدترین مثال پہلے کبھی نہیں ملتی یہی وجہ ہے کہ ہم ملک کے اندر فوری انتخابات کا جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں اور رانہ سنا کو بڑا شوق ہے میں رانہ سنا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں یہ گھوڑا ہے یہ گھوڑے کا میدان ہے پہلے آپ بھاگے تھے آپ چھپکے تھے اب بھائیں کروائے انتخابات اس نے کہا تھا کہ اسمبلیاں تحریل ہوئیں پورے ملک کے اندر انتخابات ہو جائے گا اب جو ہے وہ چوہوں کی طرح بھاگنا نہیں ہے آپ نے میدان میں رہنا ہے اسی دسمبر میں اسمبلیاں بھی تحلیل ہوں گی اس ملک کے اندر فیل فور فوری عام انتخابات ہی واحد راستہ ہے جس سے ملک کے اندر سیاسی ادم ایسے کام کا بھی خاتمہ ہوگا معاشی ادم ایسے کام کا بھی خاتمہ ہوگا اور سلمان شباز کو بینڈ باجو کے ساتھ پروٹوکول نہیں ملنا چاہیے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہوا ہے ان کو جیلوں میں جانا چاہیے چوروں کی حکومت واپس آئی ہے سارے چوروں نے واپسی کا راستہ دیکھ لیا کہ ملک کو ملکے لوٹے اب پتہ چلا ہے کہ نواز شریف کے استقبال کی بھی پیاریوں ہو رہی ہیں نواز شریف اترے اسلام آباد کے لاہور کے ائرپورٹ پہ اترے پاکستان کی عوام ایسا استقبال کرے گی کہ یہ باہر جانا بھی جو ہے وہ بھول جائیں گے جی دیکھیں فیصلے ہمارا بڑا واضح ہے میڈیا کے حوالے سے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے جنڈا سیٹ کریں کسی ایک گروپ کو دو دو عرب روپے آپ بل پاس کرتے ہیں وہ بل جو پاس کیا جا رہے ہیں جو بجٹ پاس کیا جا رہے ہیں وہ بجٹ پاس کیا جا رہا ہے صرف عمران خان کے اوپر کمپین کرو اب مجھے آپ یہ بتائیں جو گھڑی 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 کا کیس لے آتے ہیں یہ بتائیں کہ عمران خان ملک کا وزیر اعظم رہا ہے اے آپ کے اوپر تو ٹیٹیوں کے جلی اکاؤنٹوں کے لندن میں محلات کے کیسز ہیں آپ ایک گھڑی کا کیس لے آئے ہیں وہ گھڑی جو عمران خان نے قانونی طور کے اوپر لی لیگل ہی لی عمران خان نے حرام نہیں کھایا اس گھڑی کو بیج کے اپنے گھر کی سڑک بنوائی ہے وہ پیسہ بھی ڈکلیر ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے لیکن کبھی آڈیو آ جاتی ہے کہ گھڑی فرہ نے بیچی ہے کبھی کہتے ہیں زلفین نے بیچی ہے تو ان کو خود نہیں پتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے دیکھیں رانا سناؤلہ کے خلاف پی ٹی آئی نے کمپین نہیں بنائی تھی رانا سناؤلہ کے خلاف جو ہے وہ اے این ایف نے کیس مقدمہ کیا تھا اگر اے این ایف اپنا کیس ثابت نہیں کر سکی اور وہاں بھی کوئی این ایرو دے دیا گیا ہے اے این ایف کی جانب سے تو اے این ایف کو ذمہ دار ہونا چاہیے وہاں تو پتا چلا ہے کہ جو ان کے ذمہ داران تھے ان کو تو بڑی شہباشیں ملی ہیں اب شہباش کس بنیاد کی ملی ہے یہ سوال جو ہے وہ اے این ایف سے ہونا چاہیے یہ بتائیں یہ بتائیں کہ آپ کی پاکستان تریکیم صاحب کے اندر سمیوں کی تحلیل سے قبل ہی گروہ بندی کے خبریں آ رہی ہیں کہ اصرکیسر صاحب اور مخلوم کسروب احتیار صاحب لیادہ ہونے جا رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں مجھے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان سے کتنے لوگ الہدہ ہوئے بیس بائیس لوٹے قومی سمبلی سے الہدہ ہوئے آج جن لوٹوں نے کمیٹمنٹیں لی تھی نون لیگ سے ٹکٹوں کی آج نون لیگ ان کو ٹکٹ دینے کو تیار نہیں ہے تو عمران خان کو کوئی نہیں چھوڑ کے جائے گا یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اچھا پرک بھائی آپ جو اس وقت عدالتوں سے لوگوں کو سمانتے مل رہی ہیں یہاں ان کے کیسز ہتم ہو رہے ہیں تو یہ عدلیہ کا نظام آپ چار سال حکومت میں رہے ہیں آج تیری کی انصاف تمام دیوائی وہ عدلیہ پر ملیوں اکھا رہی ہیں چار سال آپ حکومت میں رہے ہیں کیا عدالتی نظام آپ کے بس میں نہیں تھا آپ کیوں نہیں ٹھیک دیکھیں بات یہ ہے کہ انصاف کے لیے یہاں ملک کے اندر بہتری کی صرف ذمہ داری عمران خان کی نہیں ہے پورا معاشرہ بھی اس کے لیے کام کرتا ہے تمام اداروں کی ذمہ داری ہے جو آئین کے اندر دی ہوئی ہے پھر میں آپ کو یہ بات دورانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر تو قانون ہی تبدیل کر دیا گیا ہے نیب کا قانون ختم ہو گیا ہے یہ جو این ارو مل رہا ہے جو یہ کیسز بند ہو رہے ہیں اعتصاب عدالت سے وہ اسی صورت ہو رہے ہیں ایف آئی اے کا کیس ڈاکٹر نزوان کو کیوں اٹھایا گیا تھا ڈاکٹر نزوان ملک میں نہیں رہے مقصود چپڑاسی جو خود فرار کر آیا تھا دبائی اس کو دبائی میں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے دیکھیں وہ تو جب ملاقات چاہتے ہیں ان کا رابطہ ہر موقع کے اوپر خان صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ ہے جب ملاقات بھی کرنا چاہتے ہیں ملاقات بھی ہو جاتی ہے وہ تو کوئی معاملہ نہیں ہے باقی ہر جگہ کے اوپر اختلافے رائے ہوتا ہے لوگوں کے اپنے اپنے خیالات بھی ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کاف لیگ ہماری اتحادی ہے اور پرویز علیہ صاحب نے سارا اختیار اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے حوالے سے عمران خان صاحب کو دے رکھا ہے خان صاحب ہماری تمام آلہ طرح فورمز نے خان صاحب کو اختیار دیا ہے خان صاحب نے اسمبلیوں کو تحلیل کرنے سے حوالے سے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اور میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ فیصلہ دسمبر سے آگے نہیں جائے گا فروب بھائی یہ بتا دیں آپ نے کہا ہے کاف لیگ ہماری اتحادی ہے جبکہ وہاں جو سب شرط عائد کر چکے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے تو سمبلیاں تحلیل کرنے ہوں گی دیکھیں وہ ظاہری بات ہے بنیادی طور پر پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہمارا اتحاد ہے اور اتحادی ہمیں اختیار بھی دے چکے ہوئے اور اس حوالے سے کوئی آپ ان کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آئی لیکن جب عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کڑے ہوں اور ہمارا اتحاد بڑا مضبوط ہے